ایک اور غلق سیلی لوگوں میں یہ بائی جاتی ہے کہ آشورہ کے تقدس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے سمجھے کہ کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اس دن واقع ہوئی اس وجہ سے یہ دن مقدس ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آشورہ کا تقدس تو حضور حضرت العظم کے دمانے سے صحیح ہو گیا تھا آپ نے اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تھی آپ نے پورے محرم کی فضیلت بیان فرمائی تھی تو تقدس تو اس سے پہلے سے موجود تھا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ ایک ایسے دن اتا فرمایا جو اتنے تقدس کہاں میں شہادت کو کسی دن بھی ہو سکتی تھی لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم سر وردعال امترازم کے جگر گوشا آپ کے پیارے نواسے محبوب نواسے ان کی شہادت واقع ہوئی آشورہ کے لیے دس محرم ہو تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت اتا فرمائی کہ ان کی شہادت کے لیے آشورہ جیسا مقدس دن اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی درجات بلن کرنے کے لیے ان کی فضیلت ان کو اتا فرمانے کے لیے اور ان کے تقدس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے ان کی شہادت کے لیے آشورہ کا دن منتخف فرمائے تو یہ سمجھنا کہ تقدس اس وجہ سے ہے یہ درجاتی بلکہ اہدو سہر جیساں کہ فضیلت یہ ہے کہ آپ کی شہادت محرم کے مہینے میں واقع ہوئی اور محرم کی دستہ رسکت شہادت واقع ہوئی اور اسی محرم کا مہینے میں اصفار اکر آدم بھی صحیح جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کا مہینے میں ان کی بھی شہادت ہے تو اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ اس کا تقدس اس وجہ سے